بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارے پر بھی چاہتا ہے کہ ہم سرکاری افسر جو ہوتا ہے وہ کس طرح سرکاری نوکری کرتا ہے یا اس کے اپوائنٹمنٹ کس طرح ہوتی ہے آج ہم اپوائنٹمنٹ بائی پرموشن اینڈ ٹرانسفر پڑھیں گے یہ دو موڈ سے ایک تھا انیشل پوائنٹمنٹ تھا اور دوسرا تھا اپوائنٹمنٹ بائی پرموشن ہے اس کو دفائنٹ کرنے سے پہلے پہلے ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ جو اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے اس کا میننگ چاہے ہیں پرموشن کو جو دفائنٹ کیا گیا ہے کسی بھی سرکس کی ایک کٹیگری سے ہر کٹیگری میں جانا یا لوڑ گریر سے ہائے گریڈ میں منتقل ہونا یہ ہے پرموشن اب اس کے بعد جو ٹرانسفر کی طریف ہے اس کو ہم ایک کیس لاز میں دفائنٹ کیا گیا ہے نائنٹین فیفٹی نائن پی آلی ڈاکا دو سو انی اس میں اس کو دفائنٹ کیا گیا ہے کہ کسی شخص کو اپنے ایک دپارمنٹ کے علاقے سے دوسرے علاقے میں ٹرانسفر کرنا ہے ایک ہائے کوارٹر سے اسی ہائے دوار کے دوسرے علاقے میں ٹرانسفر کرنا ہے دوسرے علاقے میں بھیجنا ہے یہ ٹرانسفر ہے لا ریکارڈنگ پرموشن کی بات کریں تو ہم اس کے لئے سب سے پہلے الی جی بیٹی آ جاتی ہے سیکشن ایٹ پنجاب شیور سرونٹ ایک جو ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ الی جی بیٹی کسی بھی جن سب سے جس کو پرموشن کرنا ہے وہ چیز جس کا اہل ہو کہ وہ اس کا گریڈ بڑھایا جائے اب ہم اس کے علاوہ دو پرموشن بیسز ہے ایک ہوتی ہے سیلیکشن بیس اور ایک نون سیلیکشن بیس سیلیکشن بیس میں ہم اس کے الی جی بیٹی دیکھتے ہیں کہ اس کی کوالیفکیشن کیا ہے اس کا ٹیسٹ دیکھتے ہیں اور اس کا دیکھا جاتا ہے جبکہ نون سیلیکشن بیس میں صرف اور صرف اس کی سینیورٹی دیکھی جاتی ہے یا اس کیا ساؤنڈ نیس دیکھا جاتا ہے کہ وہ کتنا کیا بیول ہے اس کام کو کرنے میں یہ نون سیلیکشن بیس میں اب جو گورنمنٹ ہے وہ کسی بھی وقت جو سیلیکشن بیس ہے اس کو ڈسپنس کر سکتی ہے اس کے بعد ہم ڈیفائنڈ کرتے ہیں ٹرانسفر کو ٹرانسفر کے لیے جو انڈر سیکسن نائن ہے ٹرانسفر میں سب سے پہلی بار یہ ہے کہ ایک سرکاری بندہ جو ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے obligation ہوتا ہے اس کی ذمہ داری یہ ہے گورنمنٹ جو کام جو ڈیوٹی اس کی لگائے اس کا پرفارم کرنا وہ ڈیوٹی اس علاقے میں بھی لگائی جا سکتی ہے اس علاقے کے باہر بھی لگائی جا سکتی ہے اب ہے ہمارے پاس ٹرانسفر ویہا پرسن ہولڈ پرمنٹ پوسٹ ایک بندہ پرمنٹ پوسٹ رکھتا ہے اس کو ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے ایک علاقے سے دوسری علاقے میں ٹرانسفر ویہا پرسن ہولڈ آپ پرویجنل اور فیڈرل جہاں کوئی بندہ فیڈرل جا پرویجنل اور کسی بھی اپوائنٹمنٹ میں جوب کر رہا ہے تو اس کو ایک علاقے سے دوسری صبح میں بھی ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے اس کے بعد ایسا بندہ جو پورے پاکستان میں تمام گریڈ کے لیے یونیفائیڈ گریڈ کے لیے اسیہ رکھتا ہے انڈر سیکشن انڈر رول ایلیان کے طرح اس کو کسی بھی سیٹ پر آفائنٹ کیا جا سکتا ہے اور یہ ٹائم ٹو ٹائم ہوتا ہے جو برگریڈ ہوتے ہیں کبھی کسی چیز کا افسر بنا دیا جاتا ہے کبھی کسی چیز کا افسر بنا دیا جاتا ہے یہ انڈر رول ایلیان کے طرح کیا جاتا ہے اب ہمارے پاس ہے کہ پرسیجر فور اپوائنٹمنٹ کسی بھی بندے کی پرموشن کریں گے اور اس کو ٹرانسپر کریں گے ساہ سے پہلے کسی بھی پرموشن کے لیے پرموشن ڈپارمنٹ بنا جاتا ہے جس جس کو کہتے ہیں ڈپارمنٹ پرموشنل کمیٹی اور اس کے علاوہ وہاں پر ایک پرموشنل سیلیکشن بورڈ بھی ہوتا ہے کسی بندے کی پرموشن کرنی ہے دو چیزیں وہاں پر لازمی ہو جائیں گے ایک ڈپارمنٹ پرموشنل کمیٹی ہوتی ہے ایڈوکیشن ڈپارمنٹ میں رول فور پروشنل سیلیکشن بورڈ کے لیے بالکار دیتے ہیں سیکشن تو وولیم فور میں بتایا گیا ہے کہ جو پروشنل سیلیکشن بورڈ ہیں یہ گریڈ 19 کے افسر کی کس طرح تیناتی کرے گا اور گریڈ 18 کے افسر کی کس طرح تیناتی کرے گا پروشنل بورڈ اس کے بعد ہمارے پاس جو نیفٹس ہے وہ اس بات کو ہے کہ جو ہمارے پاس سیلیکشن کمیٹی ہے وہ اپنے شوارشات بیجے گی گورنمنٹ کو کہ فلاں میک میں میں پرموشن چاہیے فلاں بندہ اس پرموشن کے لیے کوالیفائی کرتا ہے وہ اپنے شوارشات رکمنٹیشن بیجے گی اب ان رکمنٹیشن کو نوازد نظر رکھتے ہوئے پھر بڑتگی جاتی ہے ان بڑتگی میں پرسنل کی کوالیفکیشن دیکھی جاتی ہے کہ کون کون بندہ اس کوالیفکیشن کے اوپر اوٹھتا ہے اور اس کو ایکسپیرین دیکھا جاتا ہے اب جو بندہ اس کوالیفکیشن کے اوپر پڑا پڑا ہوتا ہے پھر اس کو اپوائنٹ میں کار دیا جاتا ہے جب وہ اپوائنٹ ہو جاتا ہے اندر شکسن ایٹ کے تھے اس میں وہ ریٹن ٹیسٹ بھی ہوتا ہے اس کی کوالیفکیشن بھی ہوتی ہے اس کا ایکسپیرینس بھی ہوتا ہے وہ ٹرانسفر کے یہ ٹرانسفر کیسے میں ہوتا ہے اور اس کے بعد پرموشن کیسے میں ہوتا ہے اب اس میں جب وہ تنات ہو جاتا ہے ایک نئے اہدے میں مثال کے طور پر جب اس کو ہم نے پرموٹ کیا ایک کیٹیگری سے کسی چھوٹے اہدے سے اہدے سے بڑے اہدے کی طرف کا دیا یا کسی ایک دپارمنٹ سے دوسرے دپارمنٹ میں اس کو تبدیل کیا تو اس میں ایک پیل آتا ہے جسے پروبیشن پیلڈ کہتے ہیں اگر ہم پیل کرے ہیں یا اس کو پرموٹ کہا رہے ہیں تو اس میں ایک جو عرصہ ہوتا ہے ایک پیل آتا ہے پروبیشن پیلت ہے اس میں کیا ہوتا ہے اس میں لکھا جاتا ہے کہ آیا ہے کہ یہ جو بندہ جس کو ہم ٹرانسفر کر رہے ہیں یا پرموٹ کر رہے ہیں کیا پرموٹ ہونے کے بعد یا ٹرانسفر ہونے کے بعد اس ایریا میں یا اس کیٹیگری میں اپنی خدمات سارا انجام سیچрез کی ازماشی پیڈر ہوتا ہے اس میں جو سرونٹ ہوتا ہے پبلک سرونٹ اس کو پر ذمہ داریاں آئیت ہوتی ہیں اپنا کام پورے ترکیش سے کریں اس میں اس کو کوئی مراعات نہیں ملتی کوئی اس کو بنیادی سبسٹینٹیو رائٹس نہیں ملتے یہ بات ہو رہی ہے اور اب پروبیشن پیڈر جو ہے یہ اندر سیکشن پنجاب سرونٹ ایکٹ اور اس کے علاوہ اس کو رول جو ہے پنجاب سرونٹ ایکٹ کا یہ رول نمبر سکس لگ ہوتا ہے سکس سیمن سیمن رول اس کو لگ ہوتا ہے یہ تھا ہمارا تمام پارس جو ہم نے کل پڑا کہ اپوائنٹمنٹ کیا ہوتی ہے اپوائنٹمنٹ کے موٹس کیا ہوتے ہیں اب ان کے موٹس کے ہم نے دسکس کیا یہ اس طرح ایک پورا ٹوپک جو ہے ہمارا کور ہوا کل ہم آگے پروبیشن کو سمجھیں گے کہ پروبیشن کیا ہوتا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ